بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سپڈینٹس کیسے ہیں آپ ہم کر رہے ہیں سٹی اے سریز اور وان کی سریز جس کا ہم آج ایکچل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ فورٹی ٹو جس میں ہم پڑھیں گے کہ کائس کے ڈسٹریبوشن آپ کب یوز کریں گے کائس کے ڈسٹریبوشن کو کس کنڈیشن کے تحت یوز کیا جاتا ہے اور کون سا ٹیسٹ آپ یوز کرو گے کائس کے ڈسٹریبوشن کے لیے یہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو لازمی پریس کریں اور فیس بک پہ ورس اپ گروپ میں اور اپنے کیمپس میں سب کو ریکمینڈ کریں کہ ہمارے ویو کے لیکچرز جو ہے نا ایسٹری 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 ایسٹرین کے موسٹ تفترین ہے یہ اور ہم نے کہا کہ یہ بہت ایزی اور شورٹ لیکچر بیس سے پچیس سے تیس منٹ ہاتھ ہماری تیس منٹ ہے یہاں تک آپ کو لیکچرز پروائیڈ مطلب ڈریشن تک کر دیئے گئے ہیں تو وہ آپ نے دھیان سے ادھر سے کرنے ہیں دھیان سے کہیے گا آپ نیو ہیں لیکچر نمبر ون سے سٹارٹ کریں لیکچر نمبر ٢ونٹی ٹو تک وہاں پہ آپ کو اویلیبل ہیں وہ آپ نے دھیان سے کرنے ہیں آپ کے پاس ایکزامپل ہے آپ نے سگما کو ٹیسٹ کرنا ہے سگما کو ٹیسٹ کرنے تو سگما کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ٹیسٹ ٹیٹسٹک یوز کرنا ہے اور ٹیبل کے یہ یوز کرنی ہے وہ قائس کے ڈسٹریبوشن یوز کرنی ہے سگما سنگل کی بات کر رہا ہوں دیکھو سگما سنگل کی بات ہو رہی ہے اگر ڈبل کی بات آئے گی تو پھر ایف ڈسٹریبوشن یوز کی جائے گی یہاں پر صرف سنگل کی بات ہے یا تو سگما ہوگا ٹیسٹ آپ کے لیے تو یہاں ہوگا سگما سکیر ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھیں گے چلنے جی سٹیٹمنٹ کے اندر سگما اس نے گیون دیا ہے ایک منجر ہے بہت لوگ کا وہ کام کر رہی ہے کمپنی ٹھیک ہے نا وہاں پر سٹینڈ ایڈیشن اس نے گیون دیا یہ بھلا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ٹیسٹ کیسے دیکھنا ہے آپ نے alternative دیکھو null تو آپ کا یہ بن گیا اس نے خود دے دیا given is equal to دے دیا ہے اب alternative آپ نے کیسے بنانا ہے alternative دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ 15.2 15.2 اس کی پرفارمنس جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اس کا جو منجر last line سے میں بڑھ رہا ہوں منجر that the new machine has better performance ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ better performance دے رہی ہے تو سگما کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے نا تو 15.2 0.2 مطلب کہ یہ آپ کی better performance دے رہی ہے machine sigma سگما سمجھ لے machine ہے ٹھیک ہے نا سمجھ لگی بات کی تو better کے لیے کیا کرنا 15.2 better ہے ٹھیک ہے نا تو level of significance اس نے یہ دے دیا آپ کے بعد 0.05 ہے یہ اپنے خود لکھے لینا یہاں پہ ٹھیک ہے level of significance سگما سگما سگر یہ کب لگانا ہے جب آپ نے سگما کو کیا کرنا ہے اس کا نام آپ نے 1 کہہ دینا ہے سی آر جو ہوگا آپ دیکھیں اس کو دیکھ کے بنانا ہے اس کو دیکھ کے یہ سمبل یہاں پہ ریڈم تو یہ آپ کیا آجائے گا یہ دیکھو 0.05 ہے نا اسے آپ table value میں 305 page پہ دیکھنا 305 پہ 305 اور 306 پہ 305 سے 306 page جو ہے وہاں پہ آپ نے کہ 0.05 کو دیکھنا 9 میں تو آپ کو value ملے گی 3.32 7 minus آجائے step five calculation given data یہ دیا گیا اس کا آپ نسکر لے لینا ہے اس کا جب scale لگ تو یہ آجائے گا دونوں کا آپ نس scale نکال نکال نس نس scale minus sum x scale scale over n whole scale نہیں putting values کرنی ہے آپ نے اس value یہ لگا دینی ہے اور sum of x 9 7 1 3 اور n کیا آجائے 10 سب سوال کریں یہ آجائے گا put n equal 10 and n s scale value and sigma value جو given question کے اندر ساری آپ نے one میں put دی نہیں one count test statistic تو آپ کے پاس یہ آجائے گا اب canclusion میں کیا compare کرنا دونوں کو kai scale ka یہ answer آجائے اور یہ to negative آرہ ہے تو so over سب سے پہلے میں clear کر دیتا ہوں کہ kai distribution کا کام ختم f distribution use ہوگا آگے جو ہمارا آخری lecture ہوگا اس میں انشاءاللہ kai distribution کو use کریں گے اب بھی f distribution use ہوگا جی test ہے آپ کے پاس f distribution اچھے ایک اور بات ہے table is f distribution کا page number three double one bit ٹھیک ہے وہ complete table نہیں دیا گیا complete table جو دیا جاتا ہے اس میں سارا کچھ ہوتا ہے 0.05 value بھی ہوتی ہے اس میں جو آپ کے پاس table 0.05 0.05 value 1% value ہے بس کچھ اس طرح کی values complete نہیں ہے تو آپ نے گھر نے گوگل پہ search کرنے google مسئلہ نہیں پھر بھی آ جائے گا اس آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا print نکال لینا ہے اور وہ exam center میں آپ کو فیضہ دے گا اور وہ کام آئے گا ٹھیک ہے exam center میں ایسے ہوتا ہے کبھی بار ان کے پاس نہیں ہوتا وہ کہا سے نکال لیں تو دیکھنی ہے وہ کس دیکھنی ہے v1 کی جو column wise دیکھنی ہے v2 کی تو جب ہم degree of freedom نکال لیں گے تو میں آپ کو سارا گوز سرو کروا دوں گا کیسے کرنا آپ نے جی تیسٹ آپ کا جو ہوگا نا ایف ڈیسٹریبوشن یوز آپ کرنا ہے آپ نے جب two variances یا two stand aviations کو آپ کیا کرو گے test کرو گے ہائی پوسی نکال ہوگے اس کے alternative نکال ہوگے تو اب ہر ایک test پہلے ہم interval کرتے ہیں ایسے ہی کیا تو اس کا interval کیا پھر test کیا پھر تی کا interval کیا پھر زی کا interval کیا سوری کا distribution کا جو ہوگا اس کا interval کالنے کا formula ہوگا f distribution کا یہ ہوگا s one کا square divided by s into multiply into one over f alpha by two v one comma v two degrees of freedom two degrees of freedom آگئے پھر سیم یہ ہی پھر آپ نے آگے کر دینا ٹھیک نا مطلب کہ یہاں پہ بٹے میں آجائے لیکن ہمیں تو interval interval find out 90% confidence interval के لیے 90% confidence interval کو آپ نے ساتھ لے کے چل لے تو s one کی value یہ ہے اس کا scale یہ آجائے گا پھر s two value یہ is scale یہ آجائے گا n one جو دیا گیا وہ 12 ہے اس کا v one نگال لو v one نگل پھر alpha جو ہے na وہ آپ نے کیسے نکال نہ ہوتا alpha کو بتا نکال 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 دیکھیں آپ نے alpha نکال 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 دیتا ہوں آپ solve out لیں جی آپ نے نکال نکال one minus alpha equal to جتنے percent confidence interval ہے آپ کیا کروگے اسے در لے آ کر مائنس کر دو گے اور divide بھی کر دو گے اور equal to alpha اسے آپ جب divide کروگے نا one minus divide by 100 کروگے تو یہ step سمجھ لیں یہ step کے بعد یہ ٹھیک 1 میں سے minus کریں گے پھر 2 پھر divide کریں گے تو یہ آ جائے گا پھر آپ کے بعد یہ آئے f alpha by two v one v two degree of freedom 0.05 alpha by two آگیا یہ اور v one کی value آگی 11 اور v two کی value آگی nine تو آپ نے page number three double one پہ جو complete نہیں دیا گیا وہ table f distribution complete نہیں دیا گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے v one کو رو میں دیکھنا اوپر والی رو جو value 12 دی ہوئی ہے ادھر 9 دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہ complete نہیں دیا گیا نہ 0.05 ka table دیا ہی نہیں گیا تو آپ نے net سے google سے download کر نا یہ ٹھیک نا دیان سے ادھر سے value دیکھنی ہے ویلیو دیکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے friend پہ v1 کی value اوپر والی اوپر سے value 1 2 3 4 مطلب کہ وہ ساری v1 کی ہے اور نیچے جو column وی 2 کی ہے یہ وی 1 کی اور یہ وی اسی طرح وی نو ڈی فرمولا لگا دینا آپ نے پوٹنگ ویلیوز کر دینی ہے آپ نے پوٹنگ سکیئر ٹھیک ہے نا یہ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ ایسے کہہ سکتے ہیں سگما ٹھیک نا 1 کا سکیئر over سگما 2 کا سکیئر you understand نا جی دیو friends اب دیکھیں ذرا f testing کی بات ہونے لگی ہے کہ f test کب use کریں گے ٹھیک نا تو چلے میں example کی سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں سٹیٹمنٹ سے پتا جل جائے گا بلکل last line میں جا رہا ہوں two series ہیں two series ہیں اور اس کے انتر کیسے پتا چلے گا کہ آپ سگما کی testing کرنی ہے یا پہ variance کی testing کرنے جانے کیسے پتا چلے گا کیف distribution use کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا چلو جی in series one the halls were made in succession at the same place in series two they were made in different parts scattered over the lake does there appear to be a greater variability ڈھیک ہے سمیلا کی بات ki variability جو ہے اپنے sigma کی testing کرنی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنے کہ ایک تو single testing بھی آیتی نا single testing sigma کی اس میں variability پائی جاتی ہے لیکن two way testing کے لیے بھی جس میں double sigma دیا جاتا ہے double testing آپ نے f distribution use کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی variability آیتی لیکن یاد رکھنا کہ two types کا data دیا جائے گا جب double sigma کو آپ نے test کرنا ہو na f distribution لگا ہو تب ہمیشہ دو قسم کا data دیا جائے گا variability بات کی جائے گی لیکن جب single قسم data دیا جائے سنگل وہاں پر single sigma کو test کرنا کائز کے distribution لگے گا چلیں بڑھتے آگے کہتا کہ there appear to greater variability between different places than between different times at same time same place سمیلا بات کی گئی ہے تو یہاں پر آپ کو سمپل بات چلو رہا گریٹر کی لیے کیا کرنا ہے sigma 2 کو جو نا گریٹر کر دی نا sigma 1 سے اور باقی اوپر جو مرضی کر لیں یہ آپ equal بھی کر لیتے اتنا بھی رہنے دیتے تو ٹھیک ہے میں نے پی ڈی ایف کو فولو کیا میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں سمیل لگی ہوگی اس کے اس کے بعد آگے سٹیپ 2 level of significant سو نے دیا 0.05 test statistic یہ لگے گا س 2 کا square over sigma 1 square over sigma 1 square CR आप यह आए इस को देख आप नहीं F greater than F alpha V1 V2 degree of freedom तो आप 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 1 1 1 1 1 1 2 minus 1 1 तो यहां से आप नहीं आप नहीं है ठीक है ना table value आप ने देखनी है 311 पे 311 पे आप नहीं 0.05 0.025 की value है तो आप सबसे पहले 6 को देखना उपर उपर आप आपने 6 को देखना पिर आप का इंटरसेशन देखना आपने 9 और 6 का इंटरसेशन जहां पे आपका आजाएगा 9 और 6 का इंटरसेशन वहां से आपने देखकर इसकी value लगा देनी है ठीक है समय लागी बात की 0.025 के लिए यह आएगा आपके पास तो 3.37 इसकी फाइनल जो न वह वैलियो आएगी ठीक है ना यू इंडरसेटेंड जी आगे जलते हैं उसके बाता step 5 calculation है अच्छा मैं बाद फिर वही रिपीट करने लगाँ के आपने F distribution का table Google से search करना है यहाँ पे table ठीक नहीं है ठीक है मैं खूद करना हूँ के मैं कैसे करना हूँ बच्छाओं लेकिन आपने Google search करके मैंने आपको बता दिया के जो रोवाइज आपने देखने हैं नमबर वह वी वन के हैं जो आपने column वाइज देखने हैं वह आपके वी टू के हैं इस तरह आपने चेक करनी हैं देखें थरह थोड़ा समय दखाब भी देता हूँ आपको यह देखें थरह समय लग रही बात की ना जी तो आपने कहा करना है यह आपकी डेबल वैल्यों आ गई फिर कैलकुलेशन करो गई के आपका दना मतलों पर ना समकर लेना पे थोकटा और एकमेब दंग अब्रेशन क करने हम यह करने है फिर आपने च्छी तरह यह दोर्म का अबढ़ेश ट्यू आपने समय करके फिर रॉदू बिलीना लुद्शके गाल यह इस तरह ने سارے نکالنے کے بعد آپ نے کہا کہنا we know that s1 کا سکر اس کے equal ہوتا ہے one over and one minus one ٹھیک نا sum of x1 کا سکر minus sum of x کا سکر over and one value put کر کے آپ نے اس کا آنس نکال لینا وہ نکلے گا آپ کے پاس آنس one two four اسی طرح آپ نے s2 کا نکال لینا ٹھیک نا s2 ہے یہ s2 کے لیے چلے جانا s2 کے لیے چلے جاؤ گے تو اس کے لیے یہ آنس آئے گا putting values in one one اب دیکھو one میں test statistic اگر بات کریں تو test statistic جو تھا نا one آپ کا یہ تھا یہ والا one تھا لیکن sigma تو given دیا نہیں تھا یہ given نہیں دیا گیا تھا یہ والا یہ given نہیں دیا گیا تھا نا تو یہ دونوں given نہیں تھا اگر data میں given ہوتے تو آپ نے یہ test لگانا یہ divide کرنا تھا s2 کو اس پہ divide کرنا جو given دے گا paper میں اور اس پہ s1 کی بھی value دے گا تو s1 کو divide کر کے پھر آپ نے آگے چلنا تھا یہ دونوں given ہونے پیپر میں given نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ کیا کر دینا ہے سمجھ لیں کہ یہ آپ نے skip کر دینا ہے یہ skip کر دیا ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا skip تو یہ skip ہو گیا دونوں side سے باقی کیا رہ گیا یہ بھلا only یہ رہ گیا تو یہ آپ کا test statistic بن جائے گا دیکھیں ادھر آپ نے وہی لکھنا ہے ادھر آپ نے وہی لکھنا ہے ادھر آپ نے دیکھنا ہے جب putting value کرنی ہے تو آپ کے پاس صرف اس کی value ہے تو یہ value لگانے کے بعد آپ کے پاس آئے گا 1.96 تو comparison کر لیتے ہیں f کی جو calculated value نگلی ہے وہ تو آئی ہے 1.96 اور جو آئی ہے آپ کے پاس table value 3.32 آئی ہے یہ تو false ہے تو so ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے so our calculated value does not fall in cr so we do not reject age not understand یہ کر کے ہم ختم کر دیں گے آگے جو ہے نا آگے والی example وہ سمجھ لے کے وہ کرنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جہاں در کرنا تھا کام میں نے آپ کو کروا دیا ہے ٹھیک ہے نا وہ unnecessary ہے وہ اتنی بھی مطلب کہ اس کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہیں وہ جو چیزیں اس میں وہ آپ نے دیان سے کرنی ہے variability کو دیکھنا ہے جب بھی variability کی بات کرے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا پھر لگے ابھی distribution لگے گی ہیں کیس کے distribution لگے گی اس میں لگی بات کی تو زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ کریں اور فیس بک پہ ہسٹا پہ وارس اپ گروپ پہ لازمی ہمارے لنک کو شیئر کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی